موسیقی کہ انسانیت کے لیے کیا کام کیے جا سکتے ہیں یہ سب سے اہم کام جس ہسپیٹل کا ذکر کیا گیا پہلے چھے برسوں میں اس ہسپیٹل میں آپ ہزار کو یقین نہیں آئے گا دس ہزار ساری دس لاکھ لوگوں کا علاج مفت ہوئے ریجسٹریشن فیس بھی نہیں لی جاتی اور اس میں آدھے سے زیادہ مارندو ہے اور جب وہ غریب آتے ہیں اسی غریب کا جب وہ اپنے درد کے ساتھ آتا ہے تو آپ دیکھئے اس کے درد کا ذرا سا مدعوہ ہوتا ہے اس کا چھوٹا سا علاج ہو جاتا ہے تو صحابان اس کے چہرے سے جو اتمنان ہوتا ہے وہ جس محبت سے آپ کو دیکھتا ہے وہ تجربہ اتنا شاندار رہا کہ اس کے بعد پھر کوشش یہ کی گئی کہ اس مہاد پر مزید کام کیا گیا اس کے بعد دوسرا کام ہی کیا گیا کہ رمضان میں جو بیوگان دس ہزار بیواؤں کو مسلم ایسی بیوان عورتیں جن کے گھر پر کمانے والا کوئی نہیں مانے اناج کی کوئی تقلیف نہ ہو اس کے بعد تیسری چیز جو ہم لوگوں نہیں کی وہ یہ کیا کہ جو سکولز و کالیجز جانیا کے تھے وہاں پہ مسلم بچوں کے ساتھ ساتھ ہندو بچوں کو شامل کرنا شروع کیا ہے اور وہاں پہ ابھی جو سکول چل رہے اکل گوا میں اس میں جو انگلیش میڈیوم سکول چل رہا ہے وہاں مسلمان بچوں سے زیادہ ہندو بچے آتے ہیں اور بہت شوق سے آتے ہیں بہت رغبت سے آتے ہیں وہاں بچیاں آتی ہیں تو بچارے وہ اسلامی ماحول کو وہاں وہ جو سکون کا ماحول ہے اس کو پسند کرتے ہیں تیسری ایک چیز ہم لوگوں نے بیٹھے بیٹھے وہ چونکہ علاقہ جو ہے سرکڑا رینجز کا علاقہ ہے عدیباسی رہتے ہیں ہندوستان میں دنیا جہاں کی سکیمیں ان کے لیے بنائی گئے لیکن آپ جب ان علاقوں کا صبر کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں تو جس صورتحال میں وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ ابتر ہیں ہم لاکھ دعویٰ کر لیں کہ ہم ترقی قسم جا رہے ہیں اگر ہم ہندوستان کے ان باشندوں کی جانب جو اصل میں ملک کے ہمی باشندے ہیں ان کی صورتحال دیکھیں کہ تو صورتحال بالکل مختلف ہے ہم نے کوشش کی صرف ان لوگوں کے لیے بچے جو سکول میں جاتے ہیں ان کے لیے دس ہزار بستے جو ہے سکول بیکس کا آرینجمنٹ کیا اس پورے علاقے سے بات ہونے لگی وہاں کے جو عدیباسی بیکس بنائے گئے عدیباسی لیڈرز کو بلایا گیا وہی ممبر آف پارلمنٹ وہی ایمیلز انہی کے ذریعے تقسیم کروائے گئے انہی کے ذریعے ان کی سکولوں میں پہنچائے گئے وہ لوگ بات کرنے رکھیں کہ آج سے پہلے ہمارے حوالے سے اس طریقے سے سوچا نہیں گئے جب کہ یہ جسٹ ٹوکرن ہے یہ چھوٹی سی چیز ہے اس کے بعد وہاں سے گزرنے والے عدیباسی جو ہے وہ کسی یادرہ میں جا رہے ہیں کسی اس میں جا رہے ہیں دو سو تین سو لوگوں کو کبھی جاتے ہوئے گزرتے ہوئے ان کو مدباہ میں جس طریقے سے بچوں کو کھلایا جا رہے ہیں ان کو کھانا کھلا دیجئے آپ دیکھیں صاحب کہ یہ لوگ کیا سے ہیں ہم نے ان کے ساتھ حیرت حاملی کیا یا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا جائے چیز بات ہے پہلے جو بتایا کہ آٹھ سو سالہ تاریخ میں کبھی تھی مسلم فزادی ہوئے شاید وہ جو عظمت رفتہ رہی ہے وہ جو سبغ رہا ہے وہ شاید ہم بھول گئے ہیں جا میں نے کوشش کی کہ اس کو پہلے عملی طور پر رہا ہے کچھ کوشش کی رہا ہے میں چاہوں گا کہ آپ سیشن کو اوپن کرتے ہوئے ہمارے سامنے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں ایک دو منٹ میں اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ پیسفل کوئی جسنس جو ہے یہ ضروری ہے تو جو باتیں یہاں پیش کی گئی ہیں اس کے ساتھ آپ کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں میں چاہوں گا سروراز آڈو صاحب یہاں موجود ہیں معروف صحافی ہیں ہم انہوں سے اس کا آگاز کرتے ہیں بات کا ایک دو منٹ میں آپ اپنی بات پیش کریں کہ اس مشک کو کیسے آگے بڑھائے جائے میرے سامنے تو موضوع فیسکل کوئی جسنس ان دا ورلڈ کا کاوپک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس سے ذرا ہٹتا ہے ہم فیسکل کوئی جسنس ان دا ورلڈ کے ویجے ہم فیسکل کوئی جسنس ان دا ورلڈ کے ورلڈ کے ویجے نیکی کی تاہم کرنے میں کبھی مسلمان پیچھے ہوتا نہیں لیکن ایک بڑا مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان کے پاس جو وسائل ہیں بڑے بڑے ہاسپٹل چلانے کے بڑے بڑے اداری چلانے کے وہ وسائل بہت محدود ہیں وہ اسی جو لیٹیشنز ہے وہ اسی تہت کام کرتا ہے میرے سامنے ابھی جو سوال ہے اور چونکے یہاں پہ کرتیس ڈیلیگیشن آیا ہے پہل کی ہے کئی معاملات میں وہ میرے پیشل نظر ہیں تو میرے ذہن میں یہ بات کی کوئی یہ ٹھیک ہے عالم اسلام میں کس طرح امن کی فضا قیم کی جائے اور ساری دنیا جو ہے وہ جو آج تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں مسلم لینڈز کو اسلامی کنٹریز کو اس کے اس نظریے کو اور اس کو کس طرح انفلوینس کیا جائے اور کس طرح اس کو روکا جائے اس والے میں میرے ذہن میں سوالات دے اور میں یہ سوچتا ہوں اور سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے کہ ہم لوگ ساری دنیا میں امن قائم کرنے کی باتیں کرتے ہیں اپنے گھر میں کیوں نہیں امن کیا بڑھ لیتے ہیں بہت دنیا کو آپ دیکھنا رہے ہیں دنیا کو جو ہے آپ نے کس طرح جس انداز سے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے آپ نے اس کی کارٹ کے لیے اس کی نفی کے لیے کون سے اقدامات کیے شام کا ہی مسئلہ میں سامنے اگر پیش کروں تو دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں دو متحارف گروہ امریکہ اور رشیا دونوں ملک کر رہے ہیں مسلمان اس میں مہبادیوں پر بمباری کرتے ہیں دنیا کسی ملک پر ایسا نہیں ہوتا اگر امریکہ کے آپ زیر اثر ہیں تو وہ آپ کے دشمنوں کے آپ بمباری کرے گا پاکستان پر بمباری کر دے گا پرونز بھیج دے گا اگر آپ شام کے زیر اثر ہیں رشیا کے زیر اثر ہیں تو وہ جو ہے آپ کے دشمن علاقوں میں بمباری کرے گا اور ان کو اس کو نابض کرے گا تو کیا ہماری لیڈرشپ مسلمانوں کی کیا وہ اخل سے اتنی آری ہے کہ وہ ان لوگوں کو یہ سمجھا نہیں سکتی کہ اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے آپ کبھی آئی اے سائل کے نام پہ کبھی جبتال نسکرہ کے نام پہ کبھی پرو اثر کے نام پہ کبھی انٹی اثر کے نام پہ دونوں کو جو ہے حدیار کون پراہم کر رہا ہے دونوں کے میں جو ہے کہ اس کانفلک کو زندہ رکھنے کا کام کون کر رہا ہے کیا ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے کیا ہم لوگ ایسی کوئی پہل نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی جو متحاری مسلمان گروہ ہیں اب وہ شیعہ سنی کانفلک کو بھی جو ہے اتنا بڑھایا جا رہا ہے کابل میں بمباری ہو رہی ہے مساجد میں بمباری ہو رہی ہے امام باروں پر بم پھٹ رہے ہیں پاکستان میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ہماری مسلم لیڈرشپ کوئی یہ کانفلکٹ ریزولیوشن پر جو ہے اپنی کوجھیں مرکوز کرنی چاہیے اور کانفلکٹ ریزولیوشن کی معنی یہ ہے کہ آپ پہل کیجئے آپ جائیے پاکستان میں پاکستان جو ہے اس کے لیڈران سے پات کیجئے وہاں پر جو لشکر ای چھانگری ہے اس سے آپ رابطہ تائم کیلئے آپ شام جائیے شام میں جتنے بھی متحارے گروہ ہیں ان کی لیڈرشپ سے جو ہے کانٹیک کرنے کی کوشش کیجئے ہو سکتا ہے اس کام کرنے میں آپ کی جان کام آ جائے لیکن وہ پہل وہ ہم کو کہیں نہ کہیں کرنی پڑے گی اور جس روز ہم لوگ اپنے ممالک میں اسلامی ممالک میں امن کی کوششوں کو بارہ بار ثابت ہوتے دیں گے اس وقت مجھے لگے گا کہ ہاں اسلام نے جو لیڈرشپ کا تصور پیش کیا ہے اس لیڈرشپ کے تصور پر ہم نے عمل کریا حضرات ایک ایسا لاعمل پیش کیا رہے تھے جواب دینا چاہے میں چاہتا ہوں نا کہ ایک مطبہ ہو جائش ہے اس مناس سے مطبہ ایسا نہیں ہم لوگ تو آئے اس لیے تاکہ ڈسکیشن ہو لیکن یہ کہ ایک کے بعد ایک سکر ہو آسد کی بات ہوئی تو مجھے ڈرکٹرہ صدی اللہ صاحب یاد آئے یہاں تشریف وقت ہے ہمارے بھائی میں چاہوں گا کہ آپ بھی دیکھیں ہر آدمی کے ہم نے اس کو جس انداز میں سمجھا سرفاز بھائی نے اس کو ایک جوڑر انداز میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی میں چاہوں گا کہ آپ جو باتیں یہاں ہم بھی سرفاز بھائی نے تباک کی اس کو آگے پڑھاتے ہوئے ہم پیسفل کوئیسٹنز کو اصل بات یہ ہے کہ آگے ان دو بلڈ دکھا ہے لیکن ہم لوگوں کے ہاں جو صورتحال ہے ہم شام جائیں دوسرے ممالک میں جائیں وہاں جو بات کریں ہم لوگوں کے اپنے ہاں جو صورت کے حال ہے اس میں پہلے ہم اپنے آپ کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کے بعد آگے کی بات دیکھیں لیکن یہاں پہ ہم کیسے اس کو آگے پڑھا سکتے ہیں اس پیشن کو میں سفراز بھائی بھائی سے تباک کرتا ہوں لیکن ساتھی یہ بھی محسوس کرتا ہوں ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ایک احساس عدم لاحافظ جو ہم طور پر پایا جا رہا ہے نوجوانوں میں اس کے علاوہ شناف کے تعلق سے بار 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 ایسا لگتا ہے کہ ہماری شناف جو ہے وہ ہماری ملک میں جو ہے وہ ایک شک کی ایسے دائرے کے اندر پید کر دی گئی ہے اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایک نائن صافی والا معاملہ جو ہے وہ پیدا ہوگی ہے جب نائن صافی ہوگی تو بات آمن کیا آپ نہیں کر سکتے بقائے باہم ہم قرآن بقائے باہم کی بات کر رہے ہیں ہمارے یہاں ملک کے اندر جو ماحول ہے اس ماحول کے اندر جو آمن کی کوشش ہے وہ کیا یکترکہ ہوگی اس سلسلے میں جو ہے ہم کو ہماری اپروچ جو ہے وہ پھیلانی پڑے گی ان لوگوں کو بھی شامل کرنا پڑے گا جو دوسرے کنارے پر کھڑے بے اور ان کے سامنے بھی یہ بات رکھنی پڑے گی کہ آمن کی اس کوشش میں جو یہ کی جا رہی ہے بڑے پیمانے کے اوپر ان تمام دوسرے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے اور یہ بات ہندوستان میں بلکل عام عوام تک پہنچنی چاہیے اور جو ایک احساس سے اتم کا حفظ اور شنافت کا جو مسئلہ ہمارے درمیان پیدا ہو گیا ہے اس کے تعلق سے جو اس پرن سے کوشش نہیں جائے یہ بات تو بلکل صحیح ہے اصل میں ایک بڑے کا آپ لوگ کرنوں گا اصل میں جب بات کی جاتی ہے کہ سامنے سے کیا کوشش ہو رہی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اپنے لئے انصاف اور اس کی لئے لڑائی جو چہرے لڑنے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں کیا ہمارے لوگ ہیں تیسر سے دل بات ہمارا چہر ہے ہرشمندر آئیس ہوتا ہے وہ اپنی نوکری چھوڑ دیتا ہے انصاف کے لئے لڑائی لڑتا ہے وہ کیا ہمارا چہر ہے اس کے علاوہ بھی ترجنوں چہر ہیں جو عشش خیطان ہیں ایسے لوگ ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ جو انصاف کے لئے ہمارے لئے لڑنے ہیں ہم ان کا ہاتھ مضبوط نہیں کرنا ہے وہ جو ہمارے بھائی ہیں جو شاید ہمارے لئے بات کرنا جاتے ہیں لیکن شاید ہم ان کی کوششوں کے لئے جو ہم لوگوں کا یا مقصد ہے آپ ایک سکول چلاتے ہیں بھائی کہ اچھا بڑا حلقہ حضر ہے جہاں آلیس صاحب بیٹے ہو گئے ہیں ہم چاہرے ہیں کہ ہماری کو نہیں حضر ہے بہرحال دین کے حوالے سے بھی جو کس اندرسٹینڈنگ ہے اور بہت ساگی اسی چیز ہے شاید اندرسٹر صاحب کہ جس پیغام کو لے کر کے اور جس کے لئے آپ ان کے ساتھ بیٹھ یہ بات کریں گے آپ میں سے بہتر افراد جو یہاں موجود ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ بات کریں کھانے میں جب ہم لوگ بیٹھیں گے اسی لئے آپ لوگوں کو بلائے گیا ہے لیکن ہمارا یہاں بھی جو مفتد تھا کہ کوئی اگزسٹنس جو ہے وہ بغیلتی ہے ہاں اپنے دور پہ کیا پہل کر سکتے ہیں میں پارک صاحب سے دنباز کروں گا کہ اپنے دنباز کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ سرطان حلو صاحب نے اور سرطان حلو صاحب نے ہمارے حیرات کے ہمارے احساس صاحب سے مارے دنباز سے فائزمان کر دی سر اب اس کو اور سردیہ افاتھ نہ کرتے ہیں میں مبارک بات منا رحمی اسلامیہ عشاة الرلوم اکر بواب کہ انہوں میں ایک مشن دے کر اٹھا ہے اس کو آگے بڑھانے میں اب اور کیا کیا کرنا چاہیے اس کے لئے ایک بیٹر ایک ہی بڑھائی جائے کہ جہاں پہ تمام اکرام تشیر فرما ہر مصدق سے ہر فرقے سے اس کے بعد ہی اس بات کو آگے بڑھانے میں میں سمجھتا ہوں بھمبر کی روان مل آئے ہیں ورنہ یہاں پہ ہم بیٹھے ہمیں آئے اس کو یہیں چکت مردود نہ بہت ہے ہر نے تشیر فرما ہے ان کے ساتھ بھی بات کی جائے اور میں چاہوں گا کہ جو فیڈبیک فارم ہے اگر اس پہ آپ تو بہتر لکھ سکیں کیا انیشیٹیو لینا چاہیے کیا کام کرنے چاہیے اور جو آدمی یہ لکھیں کیا انیشیٹیو لینا چاہیے اس ہاتھی ساتھ بھی ضرور درد کریں کہ اس میں میرا کیا کانٹیوشن ہوگا اس میں میرا کیا بول ہوگا جہاں میں تین ہندگوں نے ایسے لوگوں سے بات کی ہم میں چاہوں گا کچھ نوجوان بھی ہیں ایک دو نوجوانوں سے میرا پہ ضرور بات کرنا چاہیں گے جہاں ہمارے پوہر بھائی ہیں مولین میں ایک میکیزین چلا دے ہیں انگریزی میکیزین میں ان سے چاہوں گا کہ بھائی ایک موجوانوں کی بھی ایک ایویو ہمارے سامنے آئے باہدہ ملنے另外 کہ ڈسپیوٹس ہیں، اسے ہمیں کیسے ٹیٹل پڑھا سکتا ہے۔ تو میں بہت ڈنبی باتنہ کرتے ہوئے، ایک چھوٹی سی نظم ہے، جو میں بلکل اسی موضوع پر ہی ہے، اپنے سنانا سایتا ہوں۔ میں نے اسے مخاطب کیا ہے، چھوٹے بچوں کو، لیکن اگر آپ سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا، کہ بلکل اسی موضوع پر ہی یہ نظم ہے۔ بچوں پیارے نبی کی سیرت، تم کو کچھ معلوم بھی ہے، آپ کی عظمت، آپ کی رفاق، تم کو کچھ معلوم بھی ہے۔ دین کی خاطر گھر گھر جاتے، ان کے بلکی راہ بتاتے، کیا ہوتی تھی آپ کی حالت، تم کو کچھ معلوم بھی ہے۔ لوگ سکاتے فطرے کستے، آپ دعائیں دیتے ان کو، آپ جو ہیں سرطاقہ رحمت، تم کو کچھ معلوم بھی ہے۔ پھر تو ہوا یوں چاند کے دشمن، چاند نشاور کرنے لگے۔ رنگ لائی جب آپ کی محنت، تم کو کچھ معلوم بھی ہے۔ تم نے سبت کیا سیکھا اس سے، آؤ تمہیں ہم سمجھائیں۔ یار مٹا دیتا ہے نفرت، تم کو کچھ معلوم بھی ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے بچو، کیوں ہیں یہ حالات یہاں؟ تم نے کبھی سوچا ہے بچو، کیوں ہیں یہ حالات یہاں؟ ہم نے بھلا دی اپنی مصبت، تم کو کچھ معلوم بھی ہے۔ آج ہمیں مظلوم ہیں، پھر بھی ظالم کہتی ہے دنیا، کتنی پریشان حال ہے امت، تم کو کچھ معلوم بھی ہے۔ دیکھو جہاں میں چاروں طرف بس نفرت ہی کی باتیں ہیں، جنگ و جداب اور موطر دہشت، تم کو کچھ معلوم بھی ہے۔ آؤ ہم یہ اہد کریں کہ پیار لٹائیں گے حرسو، آؤ ہم یہ اہد کریں کہ پیار لٹائیں گے حرسو، دین کی ہوگی اس سے اشاعت تم کو کچھ معلوم بھی ہے۔ دل پہ حکومت کرنے کے یہ چار طریقے ہیں بچو، شفقت، عظمت، نصرت، علفت، تم کو کچھ معلوم بھی ہے۔ تم اپنی معصول دعا میں ساز کو بھی رکھ لینا یاد، اس کو اس کی بہت ہے حاجت، تم کو کچھ معلوم بھی ہے۔ تو اصل میں اس لزم میں یہی پیغام ہے کہ اگر ہم چار چیزوں پر عمل کریں، ہم سے جو بڑے ہیں، چاہاں کسی مذہب کیوں، کسی مذہب کیوں، کوئی بھی ڈیفنسز ہو، تو ان کی عظمت کریں، ان کی عزت کریں، ہم سے جو چھوٹے ہیں، ان کو شفقت کریں، اور دنیا کے ہر شخص کی مدد کریں، مصرت کریں، عزت کریں۔ بہت چھوٹیا، میں بس یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ نظر صاحب بھائی کی ہے، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ صاحب بھائی نے خود لکھی ہے، عبیت صاحب، یہاں لکوان، موران لکوان ندیس صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، میں چاہوں گا کہ ایک دو منٹ میں آپ نے بھی باتیں سنیں، اپنے خیالات کے ساتھ بھی۔ سلسلات علیہ وآلہ 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 وآلہorn سٹرال آدو صاحب میں جو باتیں کہیں یہ باری اہم ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عمل میں لانے کی کوشش کی جانی چاہیئے۔ لیکن ان سب سے پہلے یہ بات یاد اتنی ہوگی کہ تعالیٰ فرماتا ہے اقتداء تو اپنوں سے ہی ہوگی اور جو بھی اقتداء کہیں باہر سے دور سے پی جائے گی وہ اقتداء نہیں ہو تو انتہا ہو جائے گی اقتداء ہمیں اپنوں سے کرنی ہے اور جس طرح یہ جو موضوع ہے اس موضوع پر کام کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مولانا حزیفہ صاحب اور مولانا یوسف صاحب یہ دو نوجوان اور ہندوستان کے تنازل میں غیر متنازا نوجوان غیر متنازا ان دو نوجوانوں کو اس کشتی کو آگے بڑھانا وقت پار لگنا ہے انشاءاللہ ہم سب آپ کے ہر اس کام میں ساتھ دیں گے جو خیر کا کام ہوگا اور امت کو بنانے کا کام ہوگا سلام بہت بہت شکریہ ایک آخری چند جملے مستقیم مقید صاحب یہاں تشویر کرتے ہیں میں ان سے بھی درخان سے ہوگا کہ آپ ہی دکھونے کے برکاتے ہیں سلام بہت ایک براہ importante ملائے برکاتے ہیں مبارومات دیتے ہیں غیرانا حزیفہ قسمی صاحب کا اور یہ دو ہے پورے ہندوستان میں ملائے بہت بہت شکریہ اور غلاء مستانی صاحب اس انداز میں ہندوستان میں کام کر رہے ہیں بہت مسلم ساتھ اللہ ان کو اور ترکی دے ہماری دعا ہے اور وہ مباربات مستحق ہے یہ جو کام ہو رہا ہے کہ اسے پتہ آپ کوئی شلیم میں فلوارم اس میں جو یہ موضوع ہے جو بیغار پیدا ہو یہ دنیا کے اندر میں نے مہت دن پہلے کو رہا تھا شیخ بن سلام امام تینیہ انتر میں فرمائے تھا پوری دنیا جب بہت امنی آجا بیغار پیدا ہو ایک دوسری کا زبا کرنے لگے قتل کرنے لگے اس کے سبب سب سے پہلے اور آمان ہیں پہلے مجرم کرا دیا اورما کو سیکنڈ بار شاہے وقت کو انہیں سیمت آبیدیا تھا اورما میں جتنا ہی کشار ہے یہ بہت اس کا دخل ہے کہ پوری دنیا اور جب بیغار پیدا ہوئی ہے یہ حسد کے بعد یہ بلے بلے چوٹی کے اورما ہے لیکن یہ دوسرے کے لیے اپنی عزت اور شورت کے لیے پوری دنیا کو انتر مانو کٹوا بھی نہیں ہے زبا بھی کروا رہے ہیں سب سے پہلے سب وہ برما ان کو اپنی رب ست سعی کرنا پڑے گا اور کچھ سے جنا چاہتے ہیں کہ اومد کے لیے اتفاق اور اس کے لیے پوشی کرنی پڑے گی اس کے پاس علماء سب سے پڑے علماء اور ستو لنگ دیا علماء کے پاس ہی کوئی باشاہ وقت ہے تو علماء اگر صحیح ہو جائے تو علماء شاہر احمد بھی ہے برکت بھی ہے اللہ کی اوپر سے مدد بھی ہوگی تو علماء صحیح ہو جائے اس کے پاس سارے عام میں کچھ کیانا مجود جو برائیاں ہیں وہ صحیح ہو جائے گی اور آمن آئے ہیں انشاء سلام علیکم اللہ سلام بہت شکریہ اصل میں لیکھیں جنہائی طور سے مسلمی مسلمی صاحب کا جو درد ہے وہ درد بھی ہے اور اصل میں یہ اشارہ بھی ہے کہ قوم سنتی بہرال علماء کی ہے جو بھی صورتحال ہے تاک جیسا بھی ہو جائے سنتی تو قوم علماء کی ہی ہے اور جب ہم لوگ یہاں سے بیٹھے دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ہیں لوگ چالتے ہیں کہ اگر مخان سے ادھار ہو تو آگے آئے گا سب کی اپنے تاکی سجیشنز ہیں ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں اس لئے ویلکم ایک موضوع کے تحت بات کرنے کے لئے میں چاہوں گا فیصل بھائی یہاں پہ موجود ہے فیصل حوا صاحب موجود ہے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں مطبق یہ کہ ایک کہنے چاہی بیو تو بھی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ جو انٹرپرنرز ہمارے درمیان موجود ہیں وہ بھی ضائع کی باتیں جنہوں کو دیکھتے ہیں اگر آپ کی ذہن میں بھی کچھ ہو کہ امنے مہام کے لئے بھی دستنس کے لئے کچھ کرنا چاہیے تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کیا کرنا چاہیے کیا انیشیئی ہوئے جو جامعہ کو اکھانا چاہیے اسلام علیہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ رسول اللہ تعالیٰ پاستر پرم کے احکامات تو ہیں ہم کبھی تو بھی یہ اپنا ہائیلائٹ نہیں کرتے ہم کبھی تو بھی بہت اے مارکہ میں اور اس کے لئے اسباب کا اپنا نہ پڑھ رہے مطلب اس کو انہوں نے کہا سنت نہیں کہا تو کبھی تو بھی کیسا ہوتا ہے کہ ہم کو زبا کے طرف تو اپنا کو میسے جاتا ہے وہ انکمپلیٹ میسے جاتا ہے اسباب مطلب ہم کو ایک راستہ دکھاتے ضرور ہیں کہ یہ کرنا ہے اس کا دہری ہوا بھی اس کا دہری ہوا بھے دنیا بھی ہوا بھے اتنا عام جو مسلمان ہوں کو سبھل نہیں آرہا کہیں نہ کہیں اسی وجہ سے ہم لوگ ڈیلنس کو رہے ہیں جہاں جہاں ہم بہت موجود تھے اندوسریس کو اندوسریس کو جہاں اس وجہ سے جب آپ اگر آپ دوسرے کمیونٹی کے ساتھ تجمہ ہی نہیں آئے تو اسلام کو ایسپلیم کرنا یا اینکر دین کو ایسپلیم کرنا بہت مشکل ہوگا تو کہیں نہ کہ مسلمان میں بھی رمجنا ہے کہ اس کو ایک حضباب اپنا کے سوسائیٹی میں بھی آنا ہے اور پتہ صاحب نے اپنا نوزی جو ایک ایمان دری سے کماغ دیا پتہ آنا ہے بہت اچھے منصور پہتہ صاحب یہاں تشک رکھتے ہیں میں چاہوں گا تھوڑ داخل سے این سر لیکن ہم لوگوں کی پوری کوشش صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے امت کے لوگوں کو بٹھائے جائے ڈیفرنٹ جنسٹی فیلیٹی لوگ نوجوان بھی ہیں علماء ہیں صحافی ہیں جنرلس ہیں سب بہت کے کیا کوئی کوشش ایسی ہو سکتی ہے جس کے ذریعے ہم جو ہمارے بردرین ہیں اور وہ ضروری نہیں ہیں اچھا یہ ساری کوشش جو ہے وہ کسی خوف کے زندے نہیں ہونا چاہیے بیک او دو مائنڈ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حالات ایسے ہیں اس لیے یہ اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمارے دین نے کہا ہے تو ہم وہ کوشش کو اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں آپ کے نزدیک کیا کہنا چاہیے انیشیٹیوب دے گا سب سے بہت محف کریں کہ میں بہت لیٹ آیا اسی وقت یہ بھائی صاحب کو بتا رہتے ہیں میں یاد نہیں میں سب سن رہا تھا کہ بھائی یہ کوشش ایک طرفہ تو نہیں ہے تو اس پر صرف ہے جب یہ کرنا چاہوں گا کہ میڈیا کے سپورٹ لیجے کیونکہ سب سے پہلا کیا ہو رہا ہے کہ سامنے والے کو مانن پسا پڑے گا کہ ہمارے ہاں پہ ہم اتنے محنت کریں تو میڈیا نے اتنا پاورفول ہو گیا ہے کہ آج جو بھی گورنمنٹ آ رہی ہے یا جو بھی کچھ چل رہا ہے وہ سب میڈیا کے بلکتے میں کبھی ہو رہا ہے میڈیا ہی ہمارا پوزیٹوی ڈیریکشن ہمارا پوزیٹوی سپورٹ جو ہے وہ میڈیا ہی لوگوں تک پہنچا پائیں گے ہم ایک گمبرے پہ بیٹھیں گے ہو دو سو لوگ بیٹھ جائیں گے سوچ کے نکل جائیں گے تو ہی چلیں میڈیا کا جتنا سپورٹ لیں گے اتنا ہمارے لے کر گے آسانی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا میڈیا کے حالے سے بہت ساری بات ہوتی تھی کہ مدارس میں یہ ہوتا ہے مدارس میں یہ نہیں ہوتا ہے ہم لوگوں نے پیچھلے دنوں یہ کیا کہ جامعی اسلامی اشاندللو مکھل کو ہمیں چھپیس جنوری کے دن ہم لوگ وہاں بہت شاندار میں مانے پر ریپابلک کے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے چھپیس جنوری کے دن ڈاڑی بارے ہمارے علماء وہ کہنا چاہے وطن پرستی کے جو گئی تم لوگوں نے کہا ہے ان کو ریکارڈ کیا اور ہمارے کیوٹیوب چینل ہے الوستانوی ڈاڈ ٹی وی اس میں ہم نے وہ ڈالا اس کو ٹو پوائنٹ سکس ملین لوگ دیکھ چکے ہیں اور اس میں مسلمانوں سے زیادہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ اس کو ثبوت کے طور پر بیش کرتے ہیں کہ آپ شک کرتے ہیں علماء کی قبول وطنی پر اور یہ دیکھئے کہ علماء جو ہے ہم سے شاندار مہمانے پر یہ کام کرتے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس ملک میں ٹیچرز اور پولیٹیشنز کے علاوہ اسکول چھوڑنے کے بعد کالج چھوڑنے کے بعد کوئی پندرہ اگر سو چھپیل جنوری کو سلامی دینے جاتا ہوتا نہیں وہ بھلوطنی کے لیے دنیا جہان کی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ جس طریقے سے جامعہ نے وہ انیشہ کیو لیا اب صاحب کیونکہ باتیں بہت ساری ہو چکے ہیں اور ہمارے کیونکہ آپ دونوں کو ٹوٹ سویرر بنا دیا گیا ہے اس کہنے چی پیسفل کوئیڈسنس مشن کا اور ہمارے جو مہمان ہیں اصل میں میں چاہوں کہ آپ دونوں جو ہے ترکی گئے بھی اس فکر کو جانتے بھی ہمارے مہمان یہاں پر موجود ہیں بڈیو زمان سعید نورسی نے اس وقت کام کرنا شروع کیا جب ترکی میں جو حالات تھے صاحب آپ کو اسلام کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی ہے اس وقت انہوں نے ہاتھیار اُبھانے کی بات ہی نہیں کیا حالات جو ہمارے ہیں شاید اس سے بہت زیادہ دیگر ہوں حالات تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوشش یہ کی مسلسل کوشش کی اپنے لوگوں کو کہ اب براہم طریقے سے کس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا جاتا ہے اور ان لوگوں نے بہت ضرورت کامیابی حاصل کی تمام باتیں آپ لوگوں نے سنی آپ دونوں نوجوان ہیں مچاؤں گا کہ دو دو تین تین منٹ میں آپ لوگ بھی اپنی بات کو کہنا چاہیے سمت کریں جس کو جواب سوال جواب سے زیادہ بہتر ہی ہوگا یہ وہ جو احساسات ہیں جو کامن احساسات ہیں لوگوں کے ان کو کس طریقے سے سمیٹا جا سکتا ہے میں پہلے جوسو بھائی سے درخواست کروں گا اور اس کے بعد مضیفہ بھائی سے درخواست کروں گا کہ ایک کے بعد اپنے خیالات کا احساس کریں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے جو باتیں محسوس کی اسوچا اس کو باید کرنے کی کوشش کی جناب سر فراز صاحب نے جو باتیں کی بہت سی باتیں تھی اور وہ ان پر اگر بات کی جائے تو وقت اس کا نہیں ہے آپ نے جو اتدار کی اور پھر عالوی مسائل تک آپ اس کو لے گئے میں نے جو بات اپنی قریب میں کہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے آئیڈیل اور نمونہ رہا ہے اور جو حضور نے کام کیے ہیں وہ بنیادی کام ہیں وہ جڑ ہے پیڑ جو ہے اوپر پتے بھی دکھتے ہیں اس کی شاخے بھی دکھتی ہیں جڑ دکھتی نہیں لیکن اگر جڑ نہ ہو تو پیڑ کتنا ہی مشنوہ ہو آپ سائٹ سے بلیاں لگائیں اور روگ لگائیں وہ تیز ہانی میں گری جائے گا تو مسئلہ یہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے کس ملک کے اندر فسادات دیکھے ہیں اور پھر حضرت معنی حریم یعنی وراللہ من قدرہ کی وہ پیام انسانیت کی تحریف بھی دیکھی ہے اور علماء کا اس میں شامل ہونا اور سوامی حضرات کا اس میں شامل ہونا وہ ایک آپریشن والی چیز ہے جب حالات بگڑتے ہیں تو وہ ملنے چلنے کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے لیکن جو بنیادی کام ہے وہ وہی کام ہے جو نبی نے کیا ہے جب تک ہم ان کام کو نہیں کریں گے اور ان کو اصل نہیں سمجھیں گے اور اپنا میزان ڈھالیں گے نہیں دوسروں پر کیچڑ انہوں نے وہ ایسا کرتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں بلکل ختم کرنا ہوگا اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اتحاد کے جنازے ہم کو پھر نظر آئیں گے اتحاد کے بینر لگانے سے کوئی فائدہ نہیں کروڑوں لاکھوں روپے امت کی اتحاد بنام پر خرچ ہو چکے ہیں اپنے مزاج کو بدلو دوسروں میں صرف خوبی دلاش کرو دوسروں میں صرف اچھائیاں دیکھو چشمیں بدل لو جب تک ہم ہماری یہ سور اتحاد نہیں ہوگی تب تک نہ اتحاد ہوگا نہ انسانیت عام ہوگی ہم آپسی میں لڑتے رہیں عالم اسلام میں جو جو ہو رہا ہے وہ ہمارے جناب مستقیم صاحب اور سینئر صاحبی ہیں اور تجربے کار ہیں اور مصور مہدہ صاحب یہ سب تجربے کار لوگ ہیں اور باریکیوں کو اور اشاروں کو سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے روہنگیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کیا وہاں کے مسلمانوں کا ظلم تھا ایک ہندوستان کا بڑا دشمن ملک اس کا وہاں پلان ہے اسے وہاں اپنا سی پورٹ بنانا ہے کون نہیں جانتا شام اور سیریا میں جو ہو رہا ہے کیا وہاں کے مسلمانوں کی قوی ہے عالمی جو ایجنسیاں ہیں وہ کام کر رہی ہیں مسلمان ہندوستان میں بھی تو رہتے ہیں علماء یہاں بھی تو ہیں یہاں میں جائلنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایس آئی ایس کی جو سوچ ہے کبھی یہاں پلب بھی نہیں سکتی علماء اس کے سامنے بہت سیسا پلائیوی دیوار بنے ہوئے ہمیشہ رہے اور ہمیشہ رہیں گے سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر اگر انسانیت کا پیغام اور بھائی چارے کے پیغام کو کسی نہام کیا ہے علماء نے ہام کیا ہے ہمارے ہندوستان کے اندر ہمارے ہندو بھائی جانتے ہیں جتنے مذہبی رہنمہ ہوں اس کے قائل ہیں اس کا اعتراف کرتے ہیں تو یہ بات کہنا کہ غلطی مسلمانوں کی صرف ہے ایسا نہیں ہے حقائق بہت دوسرے ہیں وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے فیکٹ آف بگر کے ساتھ کچھ تبو کرتا انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا کیونکہ ابھی مہانا عزیفہ صاحب زیدہ مجدہو نے یہ بات بتائی ہے کہ انشاءاللہ اب اس مشن کو جیسے حضرت مہانا علی میرہ رحمت اللہ علیہ نے بھائی نے ہنسانیت کے مشن کو لے کے کام کیا تھا اور وہ آج بھی ماشاءاللہ وہ کام ہو رہا ہے ہم روی روی شنکر جیسے حضرات سے میں ہم سے کئی بار مل چکا ہوں ان جیسے جو سمجھدار لوگ ہیں ہمارے ہندو بھائیوں میں تو ان جیسے حضرات کو بھی اس گریٹ فارم پر لائیں گے اور انشاءاللہ اس پیغام کو جگہ جگہ پورے ہندوستان میں عام کریں گے اور اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے شکریہ بارال ابھی ہمارے مختلف احباب نے اپنے مختلف خیالات پیش کیے سب سے پہنی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب بدھنی کی تاریخ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخ کا صحیح معنی میں مطالق ہے آپ ہندوستان ہی کی تاریخ کو اٹھا رہے عالم اسلام کی تاریخ بہت دور کی بات ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں انگریزوں سے پہلے کبھی ہندو مسلم اساد نہیں ہوا مولانا علی میاں لدوی نے اپنی کتابوں میں اس بات کو بہت زور و شور کے ساتھ بیٹھ کیا ہے اور آپ اسے بھی سمجھ سکتے ہیں بلکل آسان مثال سے کہ انگریزوں نے ہمارے ملک کے باشندوں پر ظلمت کیا تو انگریز جب ہندوستان سے نکالے گئے کیسے نکالے گئے ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ اور جب نکالے گئے تو ان کے نکالے جانے کے بعد یہوں میں آزادی منائے جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ مسلمانوں کی حکومت کے زواد پر کوئی یہوں میں آزادی منائے جاتا ہے نہیں منائے کیوں؟ مسلمانوں نے ظلم کیا ہی نہیں مسلمانوں نے اس ملک میں عدل و انصاف سے کام لیا اور جب عدل و انصاف سے کام لیا تو کوئی حق بنتا ہی نہیں کہ یہوں میں آزادی بنائے جائے تو اس لیے تاریخ اس بات کی شاہد ہے گواہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت مگر اس آنٹھ سو سالہ دور میں مسلمانوں نے کبھی کسی کے ساتھ سو تیلہ رویہ نہیں گیا مذہب کی بنیاد پر کبھی کسی کے ساتھ کوئی غلط بات نہیں گئی میں یہاں پر سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اس ملک کے باشندوں کو شوشل مدیہ کے ذریعے سے اسلام کی صحیح اور پر امن تعلیم سے آگر کیا جائے جیسا کہ ہمارے ملصر بھائی نے بھی کہا کہ ہمیں میڈیا کو اس ذراستے میں لانے کی ضرورت ہے اور ہمیں اسے استعمال کرنا چاہیے الحمدللہ ہمارے اتیاز بھائی نے بہت حصلہ دیا اور انہوں نے الوستان کی ٹی وی ہم لوگوں کے پاس شروع کروایا تو الحمدللہ اس وقت اس کو شروع ہونے میں تقریباً ایک سار ہوا ہے اور تقریباً ساڑھے پانچ لاک ویورڈ سے اس کے ساڑھے پچپن لاک ویورڈ سے اور تقریباً چالیس ہزار اس کے سبسکرائبر میں اور تو اسے کیوں اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے سے بھی ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اس ملک میں کس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو اس پر نشن کیا جائے اور پھر اسی کو جیسا کہ ابھی اتیاز بھائی نے کہا کہ ایک نظم بنائے ہم یہ ہندوستان ہمارا ہے اس نظم کو تقریباً پچیس لاک لوگوں نے لے گا اور اس پر کومنٹس میں نے پڑھے تقریباً دو سو تین سو کومنٹس ہے جس میں اسے ایٹی نائنٹی پرسن کومنٹس ہمارے ہندو بھائیوں کے جس میں بہت سارے ہندو بھائیوں نے انگریزی میں لکھا ہے کسی ہندی میں لکھا ہے کہ جب ہم نے اس نظم کو سنا تو ہماری آنکھوں سے آس ہوا ہے جب ہم نے اس نظم کو سنا تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہمیں اس ملک کے مسلمانوں پر پخ رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ پک رہے کہ ہمارے ملک کے مسلمان دوسرے ملک کے مسلمانوں طرح نہیں ہو سکتے تو بہت اچھی اچھی کومنٹس سنونے کی ہے تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اس ملک میں امن و امان کے لیے کیا ہو سکتا ہے اس کی کوشش کریں اس لیے کہ جب اپنے یہی پر آنکھ لگی ہوئی ہو تو ہم دوسرے کے گھر کے آنکھ بجھانے کیسے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے یہاں پر اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد دوسرے جگہ پر بھی اس لیے کہ ایک مرتبہ جب سیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کاپی پیسٹ کیا جاتا ہے پھر اس کو دوسرے جگہ پر اپلائی کرنا آثار ہوتا ہے لہذا اس بنا پر ہماری کوشش یہ رہے گی کہ بدیوزمہ النورسی صاحب جہوں نے نبی سال کی عمر پائے اور نبی سال کی عمر میں انہوں نے وہاں کے باشندوں کو اپنی حکومت کے خلاف کبھی جذبات میں بھڑکایا نہیں اور کبھی ہتھیار اٹھانے کی طالب نہیں دی بلکہ پر امن راستے سے اپنے حقوق تک کو مطالبے کی کوشش نہیں دی صرف یہ کہا کہ میں اللہ نے جس کتاب کو بھیجا ہے اس کتاب کو انسانیت کو سمجھانے کی کوشش کرتا صرف مسلمانوں کیوں نہیں بلکہ انسانیت کو انہوں نے تیس سال جہن میں گزارے اس لیے کیوں جہن میں گزارے صرف اس لیے گزارے کہ وہ صحیح جیس کی دعوت دیتے تھے اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ اس لیے کو پسند نہیں کر رہے تھے لہذا اس بینہ پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمارے اس طرح کے جو اسلامی تاریخ میں جو لوگ گزرے ہیں ان کی تاریخ کو پڑھیں اپنی تاریخ کو بھی پڑھیں اور اس ملک کی تاریخ کو پڑھ کر لوگوں کو بترائیں کہ ایسا نہیں ہے اس ملک کو مسلمانوں نے سونے کی چڑیاں بنایا کہ آج یہ ملک سونے کی چڑیاں نہیں ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے لیکن مسلمانوں کے زمانے میں اس ملک کی اقتصادی حالت اس ملک کی عمل کی آپ لارڈ میکالے کی آپ سٹی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں انگریزی میں باقاعدہ اس نے منشن کیا ہے کہ جب اس نے اس ملک کو سب سے پہلی مرتبہ اس ملک کی ویزٹ کی تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس ملک میں جتن اچھا اخلاف ہے اس ملک میں لوگوں میں مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں جتنی اچھی بھائیچار کی وہ کہیں ہیں دیکھی اور پھر انہوں نے ہی پلان منا کر ہم کو آپس میں ڈیوائیڈ اور رول کے راستے سے ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کی جہادہ اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حقیقی دشمن کو سمجھیں کہ ہمارا حقیقی دشمن کون ہے اور پھر ہم سب ملکر اپنے اس دشمن کو ہرانے کی اور اس دشمن کو پست کرنے کی اور امن و امان کے راستے میں جو بھی آتا ہے اس کو کنانے پر لگانے کی ہم کوشش کریں لیکن ہماری یہ کوشش بھی پرعم طریقے سے ہوگی اس لیے کہ محبت کا پیرام جو ہوتا ہے وہ جو اثر دکھاتا ہے طاقت کا پیرام وہ اثر نہیں دکھا سکتا ہے نورسی صاحب کا جو فنسیپٹ ہے اس میں یہی ہے کہ آپ ہر انسان سے محبت کرو آپ جب کسی سے محبت کرو گے تو آپ کو اس کی کوئی بھی نیگیٹیو چیز نیگیٹیو نہیں نہیں گی آپ کو ہر جیز اس کی پوزیٹیو لگتا ہے اس لیے کہ آدمی جب محبت سے محبت کرتا ہے تو محبت کی کسی چیز کو ناپسندی کی انگاہ سننگ دیتا ہے بلکہ ہر جیز کو وہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں ہم دوسرے انسانوں سے بھی محبت کریں ہم جیسے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں دوسروں سے بھی محبت کریں تو جب محبت کی فضا قائم ہوگی تو خود پر خود امن عمال کے راستے قائم ہوں گے تو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ محبت کی فضا قائم کی جائے محبت کا مزاج لوگوں کا بنایا جائے نفرتوں کو اپنی آپسی نفرتوں کو ختم کیا جائے دوسروں کے ساتھ کی نفرتوں کو ختم کیا جائے اگر ان کی دلوں میں نفرت ہے تو ان کے دلوں میں جو نفرت کی کس وجہ سے نفرت ہے ہم ان کو بیان کرنے کوشش کریں تو ہماری اپنی کوشش یہی ہوگی کہ محبت کی فضا کو کیسے قائم کیا جائے اور اس کی لئے کیا کیا جائے سکتا ہے امید ہے کہ آپ حضرات ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے اس معاملے میں اور الحمدللہ آج بھی آپ حضرات نے شرکت کی یہاں پر اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا تو ہم اس پر آپ کے بہت زیادہ ممنون و مشکور ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے آگے بڑھیں گے اور جب تک کہ اس ملک میں حضرات کی فضا قائم نہیں ہوگی ٹور مہتاک ہم لا طبی گا ہوگیا ٹور آئی ٹور آہ ٹور آہ ٹور آمد کے دیتے ہیں اور تمام بافتر ہی چیز توجہاتین کامیت کامیتا ہے سید ، جب پروژیز، چیز فرشت ویلچسی قام چاہتار ہیں اور بریکٹ رجی اس کے لئے اچھے یہاں معمیتا ہے کامیتا ہے کہ شخص کو اپس مجھول کرن۔ کامیتا ہے کہ شکر حدیفا و برای کو حفظ ، پاچھا، اپنید آنڈکی تخیر حفظ ، ہمارے دنگان بزرگ علم الدین موجود ہیں ان کی دعاوں سے آج کی اس مجلس کا احترام ہو یہ خاتمہ نہیں ہے اس کے بعد آپ کو ہمارے مہمانوں سے گفتگو کرنا ہے آپ نے سے جت ہزار کو تعلیم کے حوالے سے ان کا جو کام ہے ترکی میں بہت زبدست کام ہے اگر آپ اس حوالے سے بات کرنا چاہیں اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں چیارٹی کے حوالے سے یہ لوگ بہت اچھا کام کرنا ہے اس حوالے سے آپ بات کرنا چاہیں تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں میں حضرت سے درکاس کروں گا موسیقی 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا موسیقی موسیقی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یررکم من ضل اذا حتتیتو قرآن میں سب میں عمل کیا اللہ ہم آتے ہیں لا اجرمنکم شرعان قوم علی اللہ تعدلو عیدلو ہوا قربل تقوی میرے عزیزو میرے دوستو اللہ کے شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب نمیت نصیب فرمایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے آنے والی قیابت تک کی انسانیت کے لئے جو پیغام دیا ہے اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق خدا فرما اے اللہ امت مسلمان اتحاد اتفاق خدا فرما عالم مسلمانوں پر حمد الرحم محمد الرحم محمد الرحم اے راہ راہین امت مسلمان جہاں پر بھی ہو جس گوشے بھی ہو جس گوشے بھی ہو اللہ صلح کی مدد و نسرت فرما اے اللہ اے اللہ محرم فضل کرم سے ہمارے حضرت پرانا غلام مسلمانی صاحب طبع پرکاتوں نے جو کام کیا ہے اے اللہ وحشت تیری ہی نسرت ہے اے اللہ وحشت تیری ہی ملد ہے کسی انسان کے مسلم نہیں اے اللہ ان کی قبر میں باتخل و برکت عطا فرما اے اللہ ان کو شباہ اقابل نسل فرما اے اللہ ان اقابلین کا سایہ ہم لوگوں میں سورب تعدیر قائل فرما اے اللہ وہ ہم سب کی باپوں کو گفتگوں کو جو ہو رہے ہیں اللہ قبول فرما رب مرحب تقبل منا رب ملد ہے اللہ مسلم sok موسیقی